نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول اہل کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامان اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحتمن تاندرس اور لمبی زندگی عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل و پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہمارے حکم بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حکم بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج رجب المرجب کی بارہ طریق ہے اور بدھ کا دن ہے اور یہ خاص بارہ طریق کا وظیفہ میں آج اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگی ہوں جو میرے بہت دکھی گریب بہن بھائی ہیں یہ ان کے لیے بہت خاص اور تخفہ وظیفہ ہے یہ اتنا خاص اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بھی میرے بہن بھائی اس وظیفے کو اب دولت کے لیے وظیفہ کریں گے تو وہ خود تو امیر ہو ہی جائیں گے مگر ان کے آس پاس آس پڑوس کے رہنے والے بھی اس وظیفہ کی برکت سے امیر ہو جائیں گے انہیں بھی رب کائنات اتنی دولت عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے دولت کو بانٹتے پھرتے رہیں گے مگر جو آپ کو دولت رب کائنات اپنی غیبی خزانوں سے اتا فرمائے گا وہ پھر بھی کم نہیں ہوگی یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جو بارہ رجب کا ہے یہ بودھ کا نہیں یہ بارہ رجب کا وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفہ کو اس دفعہ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی قسمتیں بدلتے دیکھئے گا کیسے آپ کی قسمتیں بدلتی ہیں آپ نے صرف اسی دن اس وظیفہ کو کرنا ہے بارہ تریخ کو اور پورا سال اگر آپ اس سال بارہ تریخ کو یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ پھر پورا سال انتظار کریں گے کہ اگلے سال کب بارہ تریخ رجب کی آئے اور ہم اس وظیفہ کو کرے کہ اس کی اتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ اس وظیفہ کے کرنے سے ایسے رب کائنات آپ کی تقدیریں بدل دے گا آپ کی قسمتیں بدل دے گا آپ کی تمام حاجات کو رب کائنات تو پورا فرما دے گا آپ کے حالات بدل جائیں گے آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گے رب کائنات کے حکم سے وہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے کون دے رہا ہے وہ جب غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے تو اسی طرح عطا فرماتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے اور کس طرح سے آ رہی ہے انسان کی وہاں تک اقلے پہنچ نہیں سکتی جہاں سے رب کائنات انسان کو غیبی خزانوں سے عطا فرماتا ہے اپنے حکم سے مگر آپ نے پختہ یقین رکھنا اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو پختہ یقین رب کائنات پر رکھئے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور پانچ وقت کی نماز کی پبندی بھی آپ نے لازمی رکھنی اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انم العمال بن نیات کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی کوشش کر لے جتنی مرضی محنت کر لے ہمیں وہ اجر وہ پھل نہیں ملتا ہمارا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس لئے اچھی نیت رکھ کے یقین کامل رکھ کے رب کائنات پہ اس وظیفہ کو کیجئے گا جب وظیفہ کرنے لگیں تو کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے وہ جگہ ضرور لکھے گا تاں کہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کر سکوں اور آپ کو پھر اجازت مل جائے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاں کہ میری کسی دوسرے بہن بھائی کو اس سے فیدہ پہنچے تو ہمارے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دوبا لیجئے گا جو نئے سکرائبر ہیں جو نئے ویوز ہیں ویورز ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دوبا لیں تاں کہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کا یا کسی مسئلے کے بارے میں وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو پر ویڈس اپ کا نمبر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ پر وائس میسج کر سکتے ہیں اور اگر میری بہنیں یا ماں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ پر وہ اس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور پوری ویڈیو کو دہان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن کے اس وظیفے کو کیجئے گا یہ بہت آسان وظیفہ ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور ایک ڈیڑھ منٹ بھی نہیں لگے گا اس وظیفے کو اور آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی جو آگے والی ہیں اور آپ کی ہر خواہش ربے کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے پورا فرما دے گا اور اگر اسی بھی لفظ کو آگے پیچھے مت کیجئے گا دہان کے ساتھ توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو کو سن کے پھر وظیفے کو کیجئے گا اور جیسے ہی آپ کو ویڈیو ملے تو فوراں ہی اس وظیفے کو کر لیجئے گا یہ شام تک کا ٹائم ہے تو اس آپ وظیفے اس کو چاہیں تو آج کے دن ایک مرتبہ کر لیں اگر آپ کا دل چاہے تو دو یا تین مرتبہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں دن میں کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں مگر یہ دہان رہے کہ جہاں پہ آپ بیٹھ کر پڑھیں بلکل خموشی اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے پورے وظیفے کو پڑھ کے پھر آپ نے اٹھنا ہے درمیان میں نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے ایک ڈیڑھ منٹ میں آپ کا یہ وصیفہ مکمل ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی وہ پڑھنے بہتر ہے اور اس کے بعد فورا ہی آپ نے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ کرنا ہے تعداد میں آپ نے اپنی طرح سے کمی یا پیشی نہیں کم یا زیادہ نہیں کرنا جتنی تعداد میں میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہی ہوں اسی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے جب یا اللہ یا فتح دونوں اسموں کو ملا کر آپ کا ایک بنا اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھا اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب یا مصبی بل اسباب اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون مرتبہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے جو آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے وہ وظیفہ تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے پوری ویڈیو کو سن کے پھر وظیفے کو کیجئے گا دیہان کے ساتھ توجہ کے ساتھ کیونکہ یہ قسمتیں بدلنے والا وظیفہ ہے بہتی پاورفل اور مجرب المجرب وظیفہ ہے دوبارہ میں آپ کو بتاتی تھی ہوں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے یا اللہ یا فتاح یارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مسبی بل اسباب اس کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے سبحان اللہ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں پھلا لینا ہے اور پھر رب کائنات سے آپ نے جس مقصد جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کیا اس کے لیے آپ دعا مانگے اپنے رب سے انشاءاللہ انشاءاللہ علیہ عزیز رب کائنات کو بلو منظور عطا فرما کے آپ کے اس مقصد کو حل فرما دے گا جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا رب کائنات آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ